بابر عظم کو پاکستان کرکیٹ ٹیم کی ٹسٹ کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ پاکستان کے پاس ٹسٹ کپتانی کے لیے متبادل آپشنز کون ہیں کون سا کپتان زیادہ بست رہے گا بابر عظم اور سرفراز احمد کی ٹسٹ فارمیٹ میں کپتانی کا موازنہ کون کپتان پاکستان کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوا پاکستان کرکیٹ ٹیم کی حالی عرصے میں ہوم سریز میں جو کارکردگی رہی ہے انتہائی مایوس کون رہی ہے پاکستان کو روہ سال اسٹریلیا کی آتوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے علاوہ انگلینڈ کے خلاف تاریخ میں پہلی بار کلین سویب کی خفت اٹھانا پڑی جبکہ نیزیلینڈ کے خلاف دو ٹسٹ میچس کی سریز پاکستان ٹیم با مشکل ڈراغ کرا سکی جو کہ پاکستان کے لیے حالی عرصے میں انتہائی زیادہ برے نتائج ہیں اور روہ سال پاکستان نے سب سے زیادہ میچس کلنے کے باوجود ہوم گراؤنڈز پر ایک بھی ٹسٹ میچ نہ جیتنے کا ریکارڈ جو ہے وہ قیم کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کو اتنی زیادہ شکستیں کھانا پڑی ہوں ایک سال کے اندر اور اس کے باوجود پاکستان کوئی فتح آسل نہ کر سکی ہو تو یہ پاکستان کے ایک بدترین جو سال ثابت ہوا ہوم کنڈیشنز کے تبار سے اور اس کے علاوہ کر دیکھا جائے پاکستان کی دوسری آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ میں جو پاکستان کا چانس تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ پاکستان ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکے گی لیکن ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ ہوم سریز میں پاکستان کی مایوس کو انکار کر دی تھی برحال اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کینج ہو رہی ہے کپتان بابر آزم کے حوالے سے ان کوٹسٹ کپتانی سے ہٹانے کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں بلکہ کسی حد تک یہ فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے اس کے حوالے سے مشاورت بھی کیا رہی ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب پاکستان کا کرپورٹ کا جو گزشتہ سیٹ اپ تھا رمیز راجہ چیئرمنٹ چیف سے لے کر محمد عصیم تھے تو دونوں نے انگلینڈ کے خلاف شکست کے بعد کپتان بابر آزم کو لاہور طلب کیا تھا اور بتایا تھا انہیں کہ وہ انہیں ٹیسٹ کپتانی سے ہٹانے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے برحال جو اتفاق یہی ہوا تھا اس میں سکلین مشتاق سے بھی بات کی گئی کہ انگلینڈ کے خلاف جو ہوم سریز ہے جو اس سال کی پاکستان کی یہ واحد اور آخری سریز تھی ویسے چمپینشپ میں تو یہاں تک ان کو کپتان کنٹینیو کیا جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا اور اس سریز میں بھی پاکستان ٹیم بہتر نتیج نہیں دے سکی تو یہ وجوہات ہیں جس کے بعد اب ٹیسٹ کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ہو رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اصل چیز ہے کہ کیا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانا صحیح فیصلہ ہوگا یا غلط ہوگا اور پاکستان کی جو حالیہ شکستے ہیں اس میں بابر آزم کی کپتانی کا زیادہ قصور ہے زیادہ ذمہ دار ہے یا پھر پاکستان کے پاس جو پیس اٹیک ہمزور تھا وہ بڑا کلیدی کردار دا کر رہا تھا پاکستان کی ناکامیوں میں اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو انگلینڈ کے خلاف جو ہوم سریز ہے جس کا آغاز یہ کم دسمبر دوہزار بائی سے ہوا تھا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے یعنی کہ تیس نومبر دوہزار بائی سے پاکستان کی مجموعی تاریخ میں جن کپتانوں نے کم از کم دس ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی ہے ان میں بابر آزم کار جو ریکارڈ تھا وہ محض زہر باز کے بعد پاکستان کے دوسرے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتان تھے تیرہ میں سے آٹھ میچز جیتے تھے اور تین میچوں میں شکست ہوئی دو میچز گراہ کیے دو اشاریہ چھے چھے کا فتح اور شکست کا تناسب تھا اور پاکستان کی پوری تاریخ میں صرف زہیر عباس اور بابر آزم ہی دو ایسے کپتان تھے جنہوں نے شکستوں سے دھائی گناہ زیادہ فتوات حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سریز شروع ہوئی اس کے بعد پاکستان اس میں شکست ہوئی پاکستان کو بیر نیزیلینڈ خلاف بھی پاکستان ٹیم لیزی کر رہے کہ ان سریز میں پاکستان کو شاہین افریدی یا نسیم شاہ کے مکمل خدمات حاصل نہیں تھی نسیم شاہ ان میں سے ایک دو میچوں میں غیر حاضر رہے انفٹ رہے جبکہ شاہین شاہ افریدی مکمل طور پر پاکستان کو دستیاب نہیں تھے تو جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا دھچکہ لگا اور پاکستان کا جو بولنگ اٹیک تھا ینگ سٹر پر مجتمع تھا عبرار احمد سریز پہلی کھیل رہے تھے محمد علی کا ڈیبیو کرایا گیا وسیم جونئر پہلی بار کھیلے حسن علی آوٹ آف فارم تھے تو اس کی وجہ سے بھی جو زیادہ پاکستان کی جو بولنگ کمزور رہی ہے یا پاکستان کے خلاف جو زیادہ رنز بنے ہیں ان میں پاکستان کے کمزور بولنگ اٹیک کا بھی نمائی کردار تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں اگر ہم بابر آزم کی بات کریں تو ان کو ہٹانے کے بعد نیاب کپتان رزوان ہے جو آٹومیٹک آ سکتے ہیں لیکن رزوان کی اپنی جو پوزیشن ہے ٹسٹ ٹیم میں وہ خطرے میں ہے کیونکہ سرفواز احمد نے شاندار سریز کے لیے امین آفدی میچس رہے امین آفدی سریز رہے سب سے زیادہ رنز بنائے اور چاروں نگز میں ففٹی پلیس نگز کے لیے اور دوہزار چودہ کے بعد اپنی پہلی ٹسٹ سنچری بنائی تو میرے خیال میں اب سرفواز احمد کے جو ہے پاکستان کی ٹسٹ ٹیم کا لازمی جز بن گئے ہیں لیکن رزوان کی جو پوزیشن ہے جو کہ وائز کیپٹین بھی ہیں وہ خطرے میں ہے اس لیے رزوان کا آپشن جو ہے میرے خیال میں صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ شان مسود ہیں یا پھر امام الحق ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں شان مسود کی چونکہ موجودہ وقت میں پاور ہے کرکٹ بورڈ میں شاید ان کو ادھا دے دیا جائے تو اس کے علاوہ امام الحق کا کوئی فیلحال فس کراس کرکٹ میں کپتانی کا جو ریکارڈ ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے زیادہ کپتانی بھی نہیں کی ہے تو پھر سارے آپشن چھوڑ کر پاکستان کے پاس جو آپشن بجتا ہے وہ ہے سرفواز احمد کیونکہ جو باقی تمام کھیلاری ہیں وہ جونئر ہیں سعود شکیل ہو گئے یا پاکستان جو بھی کھلاری باقی کھیل رہے ہیں وہ جونئر لیول پر ہیں اور تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس یہی تین چار آپشن ہیں جن میں سرفواز احمد قدر تجربہ کار ہیں شاید مسعود اور امام الحق کے مقابلے میں لیکن اگر ان کی ٹیسٹ فارمیٹ کی جو کپتانی ہے اس کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ انتہائی مایوس کن ہے مجموعی طور پر تیرہ ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی جن میں سے چار میچ میں پاکستان کو فتح ملی اور آٹھ یعنی دگنی شکستیں ہوئیں ایک میچ ڈرا کیا اور یہ پاکستان کی مجموعی تاریخ میں جنہوں نے کمس کم دس ٹیسٹ میچوں میں پاکستان ٹیم کی قیادت کی ہو ان میں محض انتخاب عالم کے بعد یہ کسی بھی پاکستانی کپتان کا دوسرا بد ترین ریکارڈ ہے اور پاکستان کے دوسرے ناکام ترین کپتان ثابت ہوئے تو کیا ایک ایسے کپتان کو جو کہالی عرصہ میں پاکستان ٹیم کا دوسرا کامیاب ترین کپتان ہو اس کو ہٹا کر ایک ایسے کپتان کو آپشن کے طور پر لے آ جائے یا اس کے بہتر سوچ کے ساتھ لے آ جائے کہ یہ اس کا ازالہ کر دے گا جو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا ناکام ترین کپتان ہے رزوان کی سرفراز احمد کی بات کریں وائٹ بال میں ان کی جو قیادت میں ٹیم نے شاندار نتیاج دیئے ٹی ٹونڈی رینکنگ میں پاکستان نمبر ون بنی آئی سی سی چیمپنن ٹرافی دوزار فترہ جیتی سرفراز احمد کی قیادت میں لیکن ٹیسٹ فارم ایٹ میں برحال ان کی قیادت میں پاکستان ٹیم اچھے نتیاج نہیں دے سکی تھی جب وہ پاکستان ٹیم اپنے پیک پر تھی تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس جو آپشن سے وہ کیا ہے اب پاکستان کو آگے چل کے کوئی سریز بھی نہیں کھیلنی ہے ٹیسٹ فارم ایٹ کی فوری طور پر کیونکہ پی ایسل شروع ہو جائے گا ونڈے سریز کے بعد نیزوڈین کے خلاف اس کے بعد پھر نیزوڈین ایک بار پھر پاکستان آئے گی پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹی ٹونٹی میچس کلے جائیں گے اس کے بعد جا کر پاکستان ٹیم کی ٹیسٹ سریز آئے گی جب پاکستان ٹیم سری لنکا جائے گی لیکن تب تک پاکستان کی منیجمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں خاص طور پر کوچس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کوچس بھی چاہیں جو سکتے ہیں کچھ اور سیٹ اپ بھی چاہیں جو سکتا ہے اب بولی چیف سیلیکٹر شاید افریدی کہہ چکے ہیں کہ شاید اس کے بعد وہ چھوڑ جائیں یا مزید ذمہ داری نہ بھائیں تو چیف سیلیکٹر سمیت سیلیکشن کمیٹی بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو یہ بہت سارے آپشنز ہیں تو شاید پاکستان کرکٹ بورٹ کو ایڈزار کرنا چاہیے کہ فیلال کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے تمام جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ در حقیقت یہ جو گلتیاں ہوئی ہیں یا پاکستان کو جو شکستے ہوئی ہیں اس میں کتنا بڑا کردار ہے اور خود بابر آدم کی کارکردگی کیا خراب رہی ہے اگر ہم دیکھا جائے تو دو ہزار بائیس میں پورے ٹسٹ کرکٹ کلنڈر ایئر میں دنیا میں سب سے زیادہ رانز جو ہیں وہ بابر آدم نے بنایا سب سے زیادہ سنچنیاں بنائیں وہ تینوں فارمیٹس میں پاکستان کے لیے شاندار کھیل پیش کر رہے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ونڈے فارمیٹ میں ایک کپتان کامیاب ہے ٹی ٹوٹی فارمیٹ میں ایک کپتان ہے تو کیا اس کی صلاحیت جو ہے صرف ٹیسٹ فارمیٹ میں کم ہے یا پھر ان شکستوں کی وجہ جو ہے وہی ہے جو میں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس جو پیس اٹیک ہے خاص طور پر جو وکیٹ ٹیکنگ آپشن سے وہ پاکستان کے پاس بہت ہی کم ہے جیسے کہ پاکستان کا سپن اٹیک ہے بالکل نیا تھا اس بار جیسے کہ عبرار احمد نے کیریر کی پہلی سریز کے لیے اسی انگلینڈ کے خلاف اسی سریز میں اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو دیگر بولرز تھے وہ بھی زیادہ تجربہ کار نہیں تھے اور حسن علی کی جو آوٹ آف فارم ہونا ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ نقصان دے تھا تو یہ تمام پہلو دیکھ کر ہی پاکستان کرکر بورڈ کو فیصلہ کرنا چاہیے بابر آزم کی ٹسٹ کپتانی کے حوالے سے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جو کرکر بورڈ کے جو درائے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں وائٹ بال کے لیے بابر آزم کو کنٹینیو کیا جائے گا تاکہ وہ ان کی جو کارکردگی ہے جیسا کہ دو ہزار بائیس میں شاندار رہی صرف ایک سکت سویدی پاکستان کو ونڈے فارمیٹ میں اور ٹی ٹوئی ٹی میں پاکستان نے بہت بڑے ایوٹس کھیلے فائنل کھیلے تو اوورال جو ہے صرف ٹسٹ کپتانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ فیلال پاکستان کے گربورٹ کو تمام چیزوں کا باغا اور جائزہ لینا چاہیے اس کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بابر آزم کو ٹیسٹ کپتانی سے ہٹایا جائے یا پھر نہ ہٹایا جائے